بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم حدیث نبوی کی روشنی میں تلیم قرآن مجید کی فضیلت بیان کریں گے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے دراصل حدیث میں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث کے دو حصے ہیں پہلا حصہ قرآن سیکھنا قرآن سیکھنا اور اس کی تلاوت کرنا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہیں اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جس کو سب سے افضل قرار دیا ہے جو قرآن سیکھتا ہے آج ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت سیکھائیں کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی قرآن سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے کیونکہ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کی فضیلت حدیث میں اس طرح بھی ہے کہ رشک صرف دو انسانوں پر کیا جا سکتا ہے پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن سکھایا ہے اور وہ راتوں کو بھی اس کو پڑھتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات گریبوں پر خرچ کرتا رہتا ہے قرآن کی تلاوت کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھنے پر ہمیں دس نیکیوں کا سواب ملتا ہے مثلا قرآنی حرف ہے علیف لام مین کی تلاوت سے تیس نیکیوں کا سواب ملتا ہے کیونکہ اس میں لفظ علیف لام اور مین تین حرف ہیں ہر حرف کے بدلے دس دس نیکیوں کا سواب ملتا ہے دوسرا سب سے افضل کام جو ہے وہ لوگوں کو قرآن پاک سکھانا ہے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اسی لیے امت کے علماء نے قرآن سکھانا اپنا مشن بنا لیا اور یہ عمل صدیوں سے جاریوں ساری ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں کیونکہ وہ گھر ویران ہوتا ہے جہاں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی اور قرآن سکھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ایک بہت بڑا مقام رکھا ہوا ہے ہمیں اس بات پر غور کرنا شاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھانے کا احتمام کریں اور خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں روزانہ